راکی سامت نے انسٹرگرام ہینڈل کے ذریعے سے ایک لائف سیشن رکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ عدل خان دورانی نے یہ کلیم کیا ہے کہ میں انڈیا چھوڑ کر بھاگی ہوں جب کیسا بلکو بھی نہیں ہے راکی نے کہا کہ عدل اپنی زبان کو لگام دو مجھے اگر انڈیا میں کوئی بھی کام ہو تو میں اس سلسلے میں جاتی ہوں ورنہ تم بھی جانتی ہو کہ دبائی میں میرا بزنس ہے پروجیک کے سلسلے میں دبائی آئیں میرا پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے تو تم غلطی پر ہو دوسرا اکی سامت نے یہاں پر اظہار کیا کہ یہ سب لوگ جو میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ محض باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے اور میں کامیابی حاصل کرلوں گی انہوں نے کہا کہ بگ باس وائلڈ کارڈ انٹری کے بارے میں راستری نے کہا کہ میں افواہیں اڑھا رہی ہوں وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے سے بگ باس کا حصہ نہیں بننے والی یا راستری تمہیں پتا چل سائے گا چم میں وہاں پر موجود ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور رادل کے ساتھ بھی وہی پر ملاقات ہو پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا دھمال مچتی ہے اول دوسرا اکی سامت نے تو باتوں ہی باتوں میں گرین سیگنل دے دیا ہے کہ وہ بگ باس کے گھر کا حصہ بننے والی ہے اور راستری موری اور رادل کاندرانی کو یہ بھی کہا ہے جو یہ بات بات پر بول رہے ہیں کہ میں انڈیا چھوڑ کر بھاگی ہوں تو تم لوگوں کو یہ غلط بات لگ رہی ہے میں انڈیا کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئی تھی میرے سانگ کی شوٹنگ تھی اور اب بہت چلد میں انڈیا واپس آنے والی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ میرے خلاف یہ بیان بازی تم لوگ بند کرتے ہو یا کی نہیں جبکہ دوسری چانبادی لور راستری موری کے یہی کہنا ہے کہ راکی سامت کو جب بیل مل جائے گی تب ہی انڈیا لوٹ کرائیں گی ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں